اسلام علیکم دوستو دوستو یہ بات ہم سنتے آئے ہیں کہ بڑھ کے درخت کے نیچے کوئی پودہ پروان نہیں جڑ سکتا کیونکہ وہ کسی دوسرے پودے کو سپیسی ہی نہیں دیتا اور نہ ہی زندگی کا مارجن یہی حالات پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں ہم ایک ایسے پور آشوب دور سے گزر رہے ہیں جو کسی بھی ریاست کے وجود کے لیے مولک ہوتی ہے گزشتہ پچتر سال سے برطانوی سامراج کی کوک اور سانچے میں ڈھلی فوج اس قوم کے نصیب میں آئی اس نے سات دہائیوں میں ریاست پاکستان کی عظیم و شان دھانچے کے نیچے سارے پلر کھسکا کر خود ہر معاملات کی ذمہ داریاں ہم نے سنبھال لیں نتیجہ پھر کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ایک آپاہج اور معذور بچے کی طرح رینگتا ہی رہا کسی بھی مثالی ریاست کے تین ستون ہوتے ہیں جن میں نمبر ایک مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ ہے اور اگرچہ آج اس کے دور میں چوتھے ستون کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے وہ میڈیا ذرا ابلاغ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کوئی بھی ستون اپنے وجود کے ساتھ استوار نہیں اور نہ ہی پورے قد کے ساتھ اس ریاست کو سہارے دیئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ریاست کا اپنا وجود خطر میں پڑ چکا ہے انتظامیہ کے ایک ہی محکمہ دفعہ نے ایک ایک کر کے پہلے تو انتظامیہ کے سارے محکموں کو بے دستوں پاک کیا جہاں تک کہ تمام محکموں میں ٹاپ کی انتظامیہ پر فوج نے اپنے چند حاضر سروس اور کچھ ریٹائل افسران کو تائنات کیا اور اس کا آغاز انہیں سیول سروسز سے تعلق رکھنے والے کڑر کڑر پر ہاتھ صاف کر کے کیا اور انہیں اپنے زیر لگنگ کیا عرب کے اونٹ کی طرح جس طرح ہم سنتے آئے ہوں گے کہ وہ خیمے میں کس طرح گس گیا اور جہاں اس کا مالک بعد میں خیمے کے باہر پڑا ہوا تھا اور وہ خیمے کے اندر اپنی حصیت کو مضبوط کرنے کے لیے کسی محکمے کو ایمرجنسی میں کے حالات میں نپٹنے کے لیے اس قابل ہی نہ چھوڑا کہ وہ ان حگامی حالات اور افتاد سے نپٹ سکے اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے کورپیٹ سیکٹر میں مداخلت کیا آغاز کیا اور دنیا کی یقین کرے کسی بھی ریاست برما یا تیسری دنیا کے بدقسمت ریاستوں کے علاوہ کوئی ایسی ایک مثال موجود نہیں کہ فوج پراپر ڈیلر بن کر کام کرے پھر ہاؤسنگ سکیمز ہم دیکھتے ہیں بینکنگ سیکٹر سے تعمیراتی الغرض کہ کوئی شعبہ ہی ایسا نہیں بچا پس انداز رہ گیا جہاں فوج نے اپنے پنجھے ناگار لیے ہوں تمام تر نجی اور سیول کاروباری کیڈر کے پروان کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی میرا مقصد یہاں آج کا ویلوگ میں تضحیق فوج کی تضحیق ہرگز نہیں نہ اس کو ماتوب کر رہا ہوں بلکہ میرا دل اس وقت دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں گھر کے باہر پی ٹی آئی نے احتجاج کیا اور فوج کو سر عام گالیاں دیں اور اس کے خلاف نعرہ بازی کی تو دل گرفت میں نہ رہا اور دل شکستگی کا یہ عالم کہ ہر لمحہ لب پر دعا رہتی ہے کہ یا اللہ میرے عرض پاک کی خیر ہو اسے تاقیامت سلامت رکھنا اس لیے جب اس محکمہ دفعہ نے ریاست کے بقایا پلرز کو کمزور کر دیا یہاں تک کہ مقننہ جو عوام کی طاقت اور رضا سے وجود میں آتی ہے پر ایسے کارٹون نمار لوگ بٹھانا شروع کر دیئے جن کا تعلق عوام سے نہ تھا وہ اسی محکمہ دفعہ کے ریبورٹس تھے پارلیمنٹ بے توکیر ہوئی اس میں عوام کی نمائدی کا دعا کرنے والے وہ بے شرم طبقہ تھا جن کی ذمہ داریاں صرف اس محکمہ میں کی خوشنودی اور رضا پر سر جھکانا ہی تھا جو عوام کے مفادات پر سمجھوتا کرتے ہوئے اسی محکمہ کے ڈیریکشن پر فریضہ سر انجام دیتے رہے یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کا عوام سے کوئی تعلق نہ رہا اور وہ بے توکیر ہو کے رہ گئی کیونکہ ہر سیاستدان کو عوام نے اس لیے چورڑ ڈاکو سمجھ دی ہے کہ انہوں نے قائدہائیوں سے اسی محکمہ کے روبرٹس ٹیمپ کا کارت کردارتہ کیا ہر جرم پر نہ صرف آنکھیں بند کیے رکھی بلکہ ان کے ہاتھ مضبوط کیے سب سے بڑا ظلم تو پھر یہ ہوا کہ عوام کا اعتماد ریاست کے اس ستون سے اٹھ گیا پارلیمنٹ بے عزت ہو گئی اس وقت پارلیمنٹ میں عوامی ناہمین اس وقت تو ہے صورتحالی ہے کہ پارلیمنٹ میں عوامی ناہمین کی نہیں ہے اس پر انجمال شاد دولے کے چوئے ہیں جن کو اسی محکمہ نے اپنی سانچو میں پروان چڑھایا ہے اور انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے تخلیق کیا ہے اب عدلیہ کی صورت حق پر نظر دوڑائے تو اس کا تو بڑا غرق ہو چکا ہے یہاں ریاست کی سب سے بڑی عدالت میں لاکھوں مقدمات زیر علتوہ ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہاں البتہ عمران خان یا کسی ان کے چہیتے کی ضرورت کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو انہی کے اشاروں پر رات کے پچھلے پہر بھی عدالتیں کھول جاتی ہیں اور لیکن عوام رول رہے ہیں عدلیہ میں تائیناتیاں اسی محکمے کے رہین منت ہیں ان میں زیادہ تر وہ ججس صحبان ہیں جو اسی محکمے کے منظور شدہ ہیں اس طرح یہ ستون بھی گر چکا ہے ریاست کے اہم ترین ستون کو گرانے میں اسی محکمے دفاع کا کردار ہے تفسیر میں میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ آپ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے اور پلساتھ ہونے والے استحصال کو خوب جانتے ہیں ان کرداروں کو بھی آپ پہچانتے ہیں یوں یہ ریاست اس وقت صرف ایک ستون پر قائم ہے صرف یہ ریاست ہے وہ ایک ستون پر قائم ہے بلکہ بقایا ستون کمزور ہی نہیں ہے بلکہ وہ سارے ستون زمین بوس ہو چکے گر چکے ہیں یہ ستون جو انتظامیہ کا ایک حصہ تھا نے ان کو سالم گرا دیا ہے کہ نگل لیا ہے اور خود معاملات کو سنبھال لیا ہے اب ریاست پر ہلکی سے پڑھنے والی ذرب ان کو لرزا دیتی ہے اس میں بھونچال پیدا کر دیتی ہے جسے کم از کم حقیقت کی دنیا میں رہنے والوں کے دل تو تیزی سے پھر دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ حالات وہ دیکھتے ہیں ریاست جس اقلوتے ستون پر کھڑی ہے کو ملنے والی اب داخلی اور یا خارجی چیلنج اس پورے سماج کو ڈائنامائٹ سے اڑا دینے کیلئے کافی ہے کیونکہ جب دیگر محکمے اور دارے فال نہ رہے ہوں تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے کاثر ہوں تو پھر اس ریاست کو ختم کرنے میں پھر کوئی کسی اور طاقت کی پھر ضرورت محسوس نہیں ہوتی اب آتے ہیں سب سے اہم جو خوفناک پہلو جی ہے کہ پاکستان کی اس وحد ریاست کو پاکستان کی ریاست کے اس وحد ستون کو داخلی بنیادوں پر اب چیلنج مل چکا ہے وہ جنہوں نے جن کو پچھتر سال سے اس ریاست میں سالشانہ انداز میں ایک عدالے کو ہڑپ کر کیا تھا اب خود ان کی بقا خطرے میں ہے اسی رتیجہ یہ ہے کہ یہ ملک بھی خطرے میں آ چکا ہے یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا اس کے اگر آپ اور کریں گے تو آپ کو خود یہ احساس ہو جائے گا اور کہ پاکستان آج کیس مقام پر پہ پہنچ چکا ہے اب میں اس مسئل سے نکلنے کا کیا حال ہے قوت نافذہ جن کے پاس ہے میں تو مخاطب ہونہی سے ہوں میں فوج کے کچھ حاضر سویس جنرلز خصوصاً جنرل کمر جاوید باجوا صاحب سے مخاطب ہوں کہ جنرل کمر جاوید باجوا صاحب آپ کے پاس فقط بیس دن رہ گئے ہیں جو آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے فض اپنا ادا کر سکتے ہیں اور تاریخ میں اپنا نام رکم کر سکتے ہیں بہتر انداز میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ ریاست کو محفوظ کر لیں کیونکہ پاکستان کو داخلی حوالے سے جس تھرٹ کا سامنا ہے اس تھرٹ کا سامنا اس قدر خوفناک ہے وہ کسی سے پوشیدہ پر نہیں ہے ہر آدمی آگاہ ہے عوام کو فوج کے مقابلے پر کھڑے کرنے والے وہ نااقبت اندیش طبقہ ہے جو ریاست کو اس بھڑکیتی ہوئی آگ کی طرف دھکیل چکے ہیں تو اب آپ پر کیا فرض بنتا ہے باجوا صاحب آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ اب کمزوری نہ دکھائیں کسی مسلحت کا کہ تحت مو نہ چھپائیں بلکہ مسلحت کا اور کمزوری دکھانے کا وقت گزر چکا ہے اس لیے سب سے پہلے پاکستان ہے سب سے پہلے اپنی طاقت جو آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے کو استعمال کر کے انہیں کچل دیں اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی شرط پسند مارے بھی جائیں تو تامل ہرگز نہ کیجئے گا بلکہ انہیں اپنے ٹینکوں سے کچل دیجئے جس طرح جونل نائنٹین ایٹی نائن میں چین میں بیجنگ میں ٹیرامین سکوائر میں امریکہ کے ایمہ پر لاکھوں لوگوں کا احتجاج جب جا رہانہ صورتحر اختیار کر گیا تھا حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی تھی جو چین کی ریاست کمزوری نہ دکھائی بلکہ کسی مسئلہ حد کے تحت خاموشی نہیں برتی بلکہ اس احتجاجی تحریک کو کچل دیا ہزاروں لوگ اگرچہ مارے گئے اس واقعے میں بھی اگر آپ نے کوئی آئینی ہاتھوں سے نبٹ لیا زیادہ سے زیادہ ہزار دو ہزار بندے مارے جائیں گے وہ شر پسند مارے جائیں گے جو پاکستان کی عوام کو فوج کے سامنے کھڑے کیا ہوئے ہیں اور اس وقت ضرورت بھی سمر کی ہے کہ اب آنے والا وقت جو ہے جو کچھ 29 کے بعد چپلائے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان جو ہے وہ اپنا چارج سبھالیں گے تو ان کے لیے بے پلا چیلنجز ہوگے آپ کے اگر آپ نے آج فیصلہ درست انداز سے کر دیا اس 20 دنوں میں تو ان کے لیے کچھ آسانیاں ہوگی وہ غیر مقبول فیصلے نہیں کریں گے پھر اور اس غیر مقبول فیصلے کی قیمت بھی آنے والے وقت میں فوج کو نہیں چکانی پڑے گی لیکن یہ 20 دن قوم کو حیات دے جائیں گے زندگی دے جائیں گے اور اس کے بعد نئے آرمی چیف سے میری التجاہ ہے کہ ریاست کے گرے ہوئے ان ستونوں کو وجود بخش دیں ان کو وجود بخشیں ایک ایک کر کے اس کو کھڑا کرتے جائیں انشاءاللہ قوم اس گرداب سے نکل جائے گی اس بھور سے نکل جائے گی اور ہم تمام لوگ بجوہ صاحب آپ کے رہینے منت ہوں گے آپ کے احسانے منت رہیں گے آپ سے اجازت واست آپ